بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ندیم میمن ایک پیکیجنگ فیکٹری کے مالک ہیں انہوں نے بتایا کہ گزشتہ دو تین برسوں میں ان کی فیکٹری کے کام میں توسی ہوئی اور انہوں نے اس کے لیے سو کے لگ بگ نئے ملازمین بھرتی کیے وہ کہتے ہیں کہ پہلے ان کی فیکٹری میں کام کرنے والوں کی تعداد تین سو کے قریب تھی جو اب چار سو تک بھڑ چکی ہے بلڈر آرف جیوہ کا کہنا ہے کہ میں نے تین سال میں دو سے تین نئے منظوبے شروع کیے جس میں تقنیکی افراد کے ساتھ لیبر کے لیے ملازمتوں کے نئے مواقع پیدا ہوئے سی این جی سیکٹر کے شعبے سے منسلق غیاس پراچہ نے بتایا کہ ان کے شعبے میں گزشتہ تین برسوں میں بے تہاشا لوگ ملازمتوں سے ہاتھ دو بیٹھے ہیں انہوں نے بتایا کہ ملک میں گیس کی کمی کی وجہ سے جب سی این جی کے شعبے کو گیس کی فراہمی رکی تو دو تین سال کرسے میں سی این جی سٹیشنوں کے بند ہونے کی وجہ سے تین سے چار لاکھ لوگ جو سی این جی سٹیشنوں پر کام کر رہے تھے یا اس سے متعلقہ کاموں سے جڑے تھے وہ بے روزگار ہوئے شیپنگ کے شعبے کی ایک کمپنی کے مالک محمد رازپر نے کہا کہ شیپنگ کے شعبے میں تکنیکی مہارت کے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے ملک میں کام کرنے والے کارگو ٹرمنلز میں نئی ملازمتوں کے سلسلے میں کوئی پیشرفت نظر نہیں آئی اور جو تین سال پہلے لوگ کام کر رہے تھے کم و بیش اتنی ہی تعداد میں لوگ ابھی بھی کام کر رہے ہیں ٹیکسٹائل ملک کے مالک عاصف انام نے بتایا کہ ان کے شعبے میں ملازمتوں کے نئے مواقع پیدا ہوئے جس کی وجہ اس شعبے میں ہونے والی توسی ہے اس شعبے میں نہ صرف نئی سروایہ کاری ہوئی بلکہ نئی ملازمتیں بھی پیدا ہوئیں رہیم یار خان میں مقیم پرگریسیو کاشتکار احسان الحق نے زراعت کے شعبے میں ملازمتوں کے بڑھنے کے بارے میں بتایا کہ زراعت کے شعبے میں ملازمتیں سیزن سے جڑی ہوتی ہیں یعنی فصلوں کی کٹائی یا چنائی کے موقع پر ملازمتیں بیدا ہوتی ہیں لکی سیمٹ کے چیف ایکزیکٹیف محمد علی ٹبا نے بتایا کہ سیمٹ سیکٹر کی پیدافار استعداد میں کوئی اضافہ نہیں ہوا اس لیے براہ راست ملازمتیں تو نہیں البتہ بلا واسطہ ملازمتوں میں کچھ اضافہ ہوا جیسے سیمٹ کی ٹرانسپورٹیشن میں کچھ لوگ زیادہ آئے ہیں پاکستان میں معیشت کے مختلف شعبوں سے وابستہ فراد کی جانب سے اپنے شعبوں میں نئی ملازمتوں کے سلسلے میں آراہ کو اس وقت حاصل کیا گیا جب پاکستان کی وفاقی حکومت کے ادارے کی جانب سے کہا گیا جاکی گزشتہ تین برسوں میں ملک میں پچپن لاکھ نئی ملازمتیں پیدا ہوئیں حکومت کے ترجمانوں کی جانب سے پچپن لاکھ نئی ملازمتوں کو سوشل میڈیا پر شیئر کیا جا رہا ہے اور اسے حکومت کی جانب سے ایک بڑی کامیابی قرار دیا جا رہا ہے وزارت خزانہ کے ترجمان مزمل اسلم نے ٹویٹر پر ایک پیغام میں لکھا کہ پی ٹی اے ہکومت نے پہلے تین سال میں پچپن لاکھ نوگرگیں پیدا کی جو سالانہ آست کے حساب سے اٹھارہ لاکھ بنتی ہیں مسلمی اگنون کی آست گیارہ لاکھ اور پی 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 کی آست چودہ لاکھ بنتی ہے پانچ سال میں مجموعی طور پر انشاءاللہ ایک کروڑ نوکلیوں کا وعدہ ضرور پورا ہوگا تاہم آزاد مہارین میشت حکومتی آداد و شمار اور ان کے ترجمانوں کے دعویوں کی نفی کرتے ہیں ان کے مطابق پاکستان میں میشت کے حالات خاص کر اقتصادی شرح نمو ان آداد و شمار سے مطابقت نہیں رکھتے تاہم انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ تعمیراتی اور ٹیکسٹائل کے شعبوں میں نئے منصوبوں اور توسیر سے نئی ملازمتیں پیدا ہوئیں مگر پچپن لاکھ نوکلیوں کے حکومتی دعوی درست نہیں ہے پاکستان کے محکمہ شماریات کی جانب سے تیار کیے گئے لیبر فورس سروے کے مطابق گزشتہ تین برسوں میں ملک میں پچپن لاکھ نئی ملازمتیں پیدا ہوئیں اس کے مطابق اوستان سالانہ 18 لاکھ سے زائد نئی ملازمتیں پیدا ہوئیں جو 2008 سے 2018 کے شرے سے زیادہ ہیں پی 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 کی وفاقی حکومت کے پانچ سالوں میں 79 لاکھ نئی ملازمتیں پیدا ہوئیں جس کی سالانہ شرح 14 لاکھ تھی جبکہ نواز لی کے پانچ سالہ دور میں 57 لاکھ نئی ملازمتیں پیدا ہوئیں جس کی سالانہ آست 11 لاکھ سے زائد بنتی ہے مختلف شعبوں میں ملازمتوں کی صورتحال کیا رہی لیبر فور سروے کے مطابق 3 سالوں میں پیدا ہونے والی 55 لاکھ نئی ملازمتوں میں مختلف شعبوں کی کارکردگی کو دیکھا جائے تو اس میں 25 لاکھ نئی ملازمتیں سنتی شعبے میں پیدا ہوئیں جو نواز لی کے پانچ سالہ دور میں 21 لاکھ نئی ملازمتوں سے زیادہ ہے ذریع شعبے میں 14 لاکھ نئی ملازمتیں پیدا ہوئیں خدمات کے شعبے میں 17 لاکھ نئی ملازمتیں پیدا ہوئیں حکومت کے ادارے کی جانب سے تین سال میں پچپن لاکھ نئی ملازمتوں کے پیدا ہونے کے اداد و شمار کو پاکستان کے سابق وفاقی وزیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ پاشا نے مسرد کرتے ہوئے کہا کہ جب حکومت کا خاتمہ قریب ہے تو اس وقت ایسا دعویٰ سیاسی طور پر فائدہ اٹھانے کے لیے ہو سکتا ہے تاہم اس وقت حقائق سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے انہوں نے کہا کہ اس حکومت نے جی ٹی پی کی شرعہ زیادہ دکھانے کے لیے بے سیر بدل دیا وہ کہتے ہیں کہ ملک میں لیبر فورس کی تعداد سات کروڑ ہے گزشتہ حکومت کے دور میں جب بیروزگاری کی شرعہ چھائی فیصد کے قریب تھی تو اس وقت چالیس لاکھ افراد بیروزگار تھے ڈاکٹر پاشا کے مطابق اس وقت بیروزگاری کی شرعہ نو فیصد ہے اور اسے حساب سے دیکھا جائے تو بیروزگاری کی تعداد میں 20-25 لاکھ کا اضافہ ہو چکا ہے ناظرین آپ اس حوالے سے جو بھی رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی اگاہ کیجئے گا ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا اور پیل لائکن پر کلک کرنا ہرگز مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر امیزنگ ویڈیو بروقت مل سکے یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹورک ہے اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے سوشون ڈاٹ کم پر جائیں یا گوگل پلے شو اور اپل ایپ سور سے سوشون ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں